پاکستانی سیاسی منظر نامے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پچھلے چار سے چھے ہفتوں کے دوران سب سے اہم سوال اور ایک ہی سوال پوچھا جا رہا تھا کہ کیا پاکستان مسلم لیگ کاف کیا چودری پرویز الہی صاحب کیا چودری مونس الہی صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہر روز ہمیں نئی خبر سنا دی جاتی تھی ہر روز ایک نیا دعویٰ سامنے آ جاتا تھا خاص طور پر جو پی ڈی ایم کے زومہ ہیں جو ان کے لیڈران ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں گے جب انونس ہوگا دیکھیں گے چودری پرویز الہی صاحب کیا کریں گے اس سوال کا جواب جانے کے لیے پروگرام در رپورٹرز کے سپیشل اپیسوڈ کے سلسلے میں آج ہم لاہور کے اندر موجود ہیں چیف منسٹر پنجاب چودری پرویز الہی صاحب کے ساتھ چودری صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو کل کا تو ایک واقعہ ہو گیا اس واقعے کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف آرہا ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے اس کے اوپر ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب نے کوئی چیز اچانل کر دیا ہے اور اپنی پارٹی سے انہوں میں مشاورت جاری رکھی تھی ہم سے بھی کافی عرصہ پہلے بلکہ جب آپ حیران ہوں گے کہ جب حکومت بنی تو میں چیف منسٹر بنا تو وہ اتھلینے کے بعد ملے عمران خان صاحب کو وہاں بنی گالا تو انہوں نے کہا یار مونس دیکھو بات سنو میں تو دو تین دن بعد اس سمجھیں توڑ دوں گا تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ توڑ دیں آپ کی امانت ہے تو وہی پھر انہوں نے جب دو تین دن پہلے یہاں زمان پاک میں بلایا تو کہنے لگے جی کہ میں ہم نے کہا جی ٹھیک ہے یہ تو آپ کی امانت ہے کہ آپ پہلے ہی ہم نے دے دی ہوئی ہے واپس اب لگو آپ نے کرنا ہے کار دے مجھے یاد ہے میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی اسلامباد کے اندر اس رات اس ٹکن کے بعد صبح وہاں پہ ایک نیجی ہوتل کے اندر تب ہی آپ کا یہ کہنا تھا کہ جی جب وہ کہیں گے اور ہم ایک منٹ نہیں لگائیں گے خبریں کیوں آ رہی تھی یہ جو ایک کچھ اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا کہ کافلی کے اندر کچھ لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ ہیں آخری دم تک یہی خبریں آئی تھی تو ان کا جو ٹارگریٹڈ ہے اور جو ان کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ابلائیزڈ ہیں وہ دیتے ہیں اس طرح کی خبریں دیکھیں نہ مجھے ڈاؤٹ تھا نہ عمران ہان صاحب کو ایک دن بھی ڈاؤٹ رہا اس فیصلے کے بعد آپ ملکی سیاست کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ابھی تو کال ابتدا ہوئی ہے اور یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو جھٹکہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے پی ڈی ایم کے لیے اور پھر خاص طور پر ملک کے لیے بھی ہے مشت جو ہے ہماری پہلے ہی ڈوبی ہوئی ہے اس سے سٹاک چینج بھی نیچے جائے گا جب کھلے گا کل تو بہت سارے اثرات ہوں گے اور جو فیڈ بیک کومن مین کا کیونکہ پی ٹی آئی کے بہت سپورٹر ہیں وہ بچاتے تھے کہ اس کو چلے جاوز گریئٹ ہو رہی تھی لوگوں کا کام شروع ہو گئے تھے وہ دور میرا یاد کر رہے تھے لوگ نا وان وان ٹو ٹو کو بھی تو وقی بیڑا غرق ہو گا ہوتا کہ چار ماہ میں میں ایک دن سکون سے نہیں بیٹھا دن رات ہم نے کام کیا ہے مونس نے میرے پرنسپل سٹاف نے سیکٹی نے محمد خان نے اور سب ہی لوگ ہم لگے رہے ہیں تب جا کہ کوئی چیز اوپر کے سامنے آئی تو اوپر سے بہت ڈنڈا چال گیا تو بچا لگیا اگر چودری پرویز لائی کو امران خان صاحب کی جگہ پہ رکھا جائے اور کل یہی فیصلہ ان کو کرنا ہوتا تو پرویز لائی صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں میں دیکھتا کہ عام آدمی غریب آدمی کی بہتری اگر میرے ہاتھ میں اللہ نے دے دی ہے تو مجھے اس نعمت سے انکار کرنا وہ نہ سمجھتا ہوں اور ہمیں فوری کرنا چاہیے جو اب میں کر رہا ہوں کیونکہ چار سال میں دیکھتا رہا ہے سپیکر بلدار صاحب نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس حبیتا اس کو سارا میں نے ٹھیک کیا حتیٰ کہ اگر آپ کو موقع ملتا تو آپ یہ حکومت کنٹینیو کرتے اگستہ بلکل کنٹینیو کرتے کیوں ہم چھوڑے آپ کے پاس یہ مینڈیٹ کس نے لیا تھا پران خان صاحب نے لیا تھا میں نے تو نہیں لیا ہم تو کلیشن پارٹرن تھے ہمیں تو وہ بکول فواج چودری کے وقات میں رکھا ہے جی ان کو اور شیخ رشید ساہی نہیں لندا اس طرح کی یہ حرکتیں جو ہے نا یہ دکھ دینے والی باتیں ہیں اور ہم مگر خان صاحب کی خاطر اور پیٹی کی خاطر ہم کام کرنے ہیں تو فیدہ ہے شیخ رشید کو بھی ہے اور باسی بھی ماشاءاللہ ناتو کے آگے ہیں دیکھو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا چاہیے اب میں بھی کھول کے اگر یہ باتیں کریں گے ہمارے دس بندے میں روز لگا دوں گا ان کے خلاف یہ کیسے سمجھ دیں مزاگ ہے کوئی بلکہ میں آپ کو یہاں یہ کہنا چاہوں گا میں نے بہت خان صاحب کو یہ بات کی تین مہنے پہلے میں نے مونے سے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں آپ کے محسن ہیں پی ٹی آئی کے محسن ہیں یار خدا کا خوف کرو ان کے خلاف نہ بولیں اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے دائی بجے میں ہمونے سے حسین لائی اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھو باجوہ صاحب پہ حلاف نہیں بات کرنا کہتا ہے یار بہت بار سے آئیں ہیں مجھے بھی آئیں تو میں نے کہا پھر مان لے اب انہوں نے جو زیادتی کی امران خان صاحب نے ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ ان کو برا برا کہنا یہ بڑی زیادتی ہے اور پی ٹی اے کو چاہیے یہ یاد رکھے آسان فراموش نہ بنے باجوہ صاحب کے آسان ہیں باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے اور ہر چیز کی اگر باہر سے فانڈ لانے تھے خود جاتے رہے کن کو ملے سلمان کو ملے کراؤن پرنس کو ملے قطر سے پیسے لے کے آئے آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیو میں انہوں نے کام کیا یاد یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ کوئی اتھا رہے ہیں اوپر سے آگئے ہیں سارے لوگ اب انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی سب سے پہلے میں بھولوں گا اس پر ساری اماری پارٹی بولے گی یہ انہوں نے مزاگ بنا لیے اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے موٹھا کے جو مرضی آئے وہ چیما اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے اور یاد آپ اپنی اوقات میں رہے کوئی بندہ نہیں بولے گا میں تو کیبرین میں بندہ آشی نہیں کرتا میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا یہ دریشک کا لڑکا جو ہے باپ میرے کو آگا ہے جا گے تو بیٹھ کے تو بک بک شروع کرتی کیبرین میں نے کہا get out نکال دیا اس کو استیفہ دیا میں نے کہا آج ہی منظور کر لی اس طرح نہیں ہونا کل آپ کوئی برا لگا جب خان صاحب بات کر رہے تھے بہت برا لگا اس وقت میں اس وقت میں بہت سارے لوگ تھے مجھے قیلہ ٹائم ہی ملا میں بالکل نہیں ہم نہیں بزاست کریں گے ہمارے محسن ہیں محسنوں کے بارے میں ہم نہیں بات سنتے ہیں پہلے نہیں سنی تھی شریفوں کے وقت بھی تو باقی تو یہ اللہ نے دی ہے یار یہ اگر ہے دیکھو قرآن شریف میں آپ پڑھیں نا صاف ترجمے کے ساتھ دکھا ہے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے نا وہ لیک ہو نہیں سکتا چاہے عمران خان ہو چاہے اور کوئی ہو چاہے شباہ شریف ہو چاہے نواز شریف ہو لے نہیں سکتے اور جب اللہ نے لینی ہے تو وہ لے لے گا اور ہمیں راستہ دے گا پہلے بھی اللہ نے راستہ یہاں بٹھایا ہے نا عمران خان صاحب تو مہنس کو وزیر نہیں بناتے تھے اور آئے دن جنرل فیض نے جو ہمارے ساتھ جاتی ہیں کی ہم پھر اندر کرانے کی جنرل فیض آپ کے خلاف چلاتے ہیں سخت خلاف اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم آئے جب بائیوہ صاحب کی اسٹینسر کا مسئلہ تھا تو ہم سپورٹ کر رہے تھے اور بکلا کے سب سے زیادہ ہمارے تھے اس وقت بھی بڑی عجیب سیچوئیشن ہوئی کہ انہوں نے اپنا فیض صاحب نے چیرمن نیب کو بلا کر آگئے مجھے بھی اندر کر دیں مہنس کو بھی کر دیں ہم حاضریاں لگاتے رہے ہیں شجاہ صاحب اس حالت میں بباری کی حالت میں بھی ہم اٹھا کے لے کے جاتے تھے انہوں نے تو حد کر دی ہے یہ تو کسی نے نہیں کیا یہ بات ہے ہوا کہ جنرل فیض اور نیچرمن نیب اور آپ کی گفتاری کا سارا منہ آگئے تو پھر باجوہ صاحب کو فون کیا انہوں نے اس کی پھر اچھی طرح سے وہ کہتے ہیں نا پنجابی جو پھر ٹھکائی کی فیض کی بعد ہی نہیں آرہا تھا تو اس نے کہا جی پیچھے سے ہوگا میں عمران خان صاحب کا یہ کیا طریقہ ہے اور ہم نے کب عمران کا سپورٹ نہیں کی یاد ہے پھر سینٹ کی سیٹیں کس طرح لے کے دیئے ہیں اس کے بعد یہ پھر سیدھائے ہوئے اور مہنس کو بنایا تو یہ دیکھیں یہ اللہ نے ایک رستہ اس طریقہ کا پی ٹی آئی اور عمران کے اردگرد کے لوگوں نے جو میرے محالب بھی تھے انہوں نے ڈالا اس وقت اگر چوئی صاحب کو نہیں نہ بناتے تو آپ کی فارغ ہو جائے گی پارٹی آپ کی سمبلیاں توڑنے کی بات پہنچے گی نہیں یہیں فارغ ہو جائیں گے نون آلے آ جائیں گے پہلے ہی وہ اس کے بیٹے آ رہے ہیں شباہ شریف کے پھر نواز شریف بھی ناتو کے آ جائے گا پلیٹلیٹ بھی پورے ہو گئے آپ وہ تو سنہ پورے ہو گئے تو اس لیے تیانے پنجا پہ میچے جرائے کے چلن سارے سارے نا اور اسی اے نا دی عزت دے اگر آنے نا پائی والا پائی والا ایک آمز کام وہ تو ففٹی پرسنٹ کاٹی پائی والا بان جاننا تے نہیں بڑھن گے پھر آپ پہ یاد کرن گے اسی تب بڑھا اسے تو یہ لگ رہا ہے کہ جوئی صاحب کے کہ کل مطلب آئندہ جو اتحاد کی باتیں ہیں مطلب آپ کافی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ دل سے دکھی یہ آج کی سیچوئیشن ہے کل کی اور ہوگی کل کو ان کو پھرنی ضرورت پڑھنی یہ سمجھتے ہیں یار یہ سولو نوازری بھی کرتا کرتا فارغ ہو گیا تھا اب دیکھیں اس وقت تک یہ فیض صاحب ڈنڈی رہا نا مارتے ہمارے سیٹران جیسے لے رہے تھے پھر خان صاحب نے میچے جی چلنا سی خان صاحب نے بڑے پیار سے سب کے ساتھ ڈیل کرنا تھا اپنی لوگوں کے ساتھ بھی پیار سے ڈیل کرنا تھا کسی کو اندر نہیں کرانا تھا فیض صاحب کے ذریعے اور بزدار جو ناقل آری بندہ عدہ کام تو اس نے خراب کیا بزدار نہیں یہ اندر کراتا تھا لوگوں کو اور اس کو یہ بھی شرم نہیں آئی اسان فراموچ کو کہ اس کے والد کو میں نے اٹھا اٹھا کے رکھا اور یہ تو یہ تو الیکشن آر گیا تھا لوکل باڈیز کا تحصیل کا الیکشن آر گیا تھا وہ میں نے دوبارہ کرا کے اس کو وہاں بٹھایا یہ اس طرح کے لوگ ہیں تو پھر اس طرح کے لوگ کو اس طرح ڈیل نہیں کر رہے ہیں پھر تونسہ ہم نے ظلہ بنایا ظلہ بنایا تو خان صاحب نے بھی کہا تھا تو وہ خاص طور پر آپ کو میں بڑی انٹریسنگ بات داؤں کہ خان صحراز اتنا آن نیول فیملی ہے پیروں کی وہاں فیملی ہے تو اس کو بھی پیچھے کار گیا یہ تو پھر الحمدللہ مونس نے کہا خان صاحب کو میں نے کہا وہاں نے ظلہ بنا دیا اب انشاءاللہ اس کو پرموٹ کریں گے بزار کی وہاں بھی نظر آئے گی انشاءاللہ یہ کیا سمجھ دیا اپنے آپ کو اس کو مرضی لے آئے ٹکر لے آئے مارے ساتھ ہم نے کل کہا دیا تھا یہ پریس کام ہاں سے پہلے میں نے کہا تھا جی کہ آپ اس طرح کریں ہمارے ساتھ ڈیسائیڈ کریں ہمیں کیا دینے آپ نے مرکل صحیح اور اس میں ایک کمیٹی بنا دیں اس میں آپ اسد عمر کو پرویز خٹک کو رکھیں اور سپیکر جو ہے نا سبتہین خان یہ رکھیں یہ ہم سے بات کریں یہ باقی یہ جو ہے نا آپ کے جو ٹٹر بٹر پھیر رہے ہیں یہ ہم سے بات نہ کریں یہ پھر جواب لیں گے ہمارے زیادہ سخت ہے کامل علیہ کو بٹھا دیں سارا دن بولتا رہے گا ان کے حلاوہ آپ کو پتہ یہ چوئی غلام سا ان کو پتہ ہے تو اس طرح نہیں کہ سب کے پاس ہوتے ہیں مندے نور کے پاس نہیں ہے رانہ سنواللہ روز لگا رہتا ہے یہ ابھی چھے مہینے میں آپ کو شباز شیف اور نواز شیف اور حمدہ اور دوسرے اور مریم انہوں نے کیا کیا عفض کی ہیں اور زرداری صاحب نے کیا کیا بوریاں اور توڑے گڑے نے پیجے لیں ہمارے پاس خالی بوری بھی نہیں آئی نہ توڑے آئے نہ کچھ چیز آئی اور یہاں میں ہم یہ بتا دوں دیکھیں یہ اگر ہم نے چالیس سال میں سیاستی دن ٹرمائل نہ دیکھے ہو تو پھر تو بات ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بیر میں نہیں ہیں چیزیں ساری ہیں یہ چیزیں یہاں رہ جانی ہیں میں نے میشان اللہ سے یہ دعا کیا فجر کے بعد نماز پہ کہ یا اللہ اتدار دینا عزت پانا دینا اگر آج عمران کی عزت ہے تو چاہے اتدار نہیں ہے پھر بھی عزت ہے پھر بھی لوگ اس کو چاہتے ہیں پیار کرتے ہیں لیکن ان کو بھی اتیاد کرنی چاہیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو اتیاد رکھنی چاہیے ان کو ازورت اور اترام میں کمی نہیں آنی چاہیے اب میرا کام نہیں ہے میں دیکھتا ہوں جب جاتا ہوں ان کے پاس تو کچھ سے اس طرح کے بھی وائبز آتی ہیں کہ اس طرح لوگوں کو مقام نہیں دیا جا رہا جو ان سے دل سے سنسیاریٹی کرتے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں بہت سارے اس کے فینز ہیں متوالے جو بھی کہیں دیوانے تو اس لیے ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں میں آپ نے بڑا ساتھ دیا ان کا کل جو ان کے فیصلے پر آپ نے آپ نے ریزرویشن کے باوجود آپ نے کر ٹھیک ہے وہ تمہارا فرض ہے ایک پرچہ اپنی ثابت کریں گے کہ میں دوزار دو میں رہا پانچ سال کسی کے خلاف کیا اپنے محارفوں کے پاس شریفوں کو تو ہم بیسی بڑا اور اب بھی میں نے یہی کہا تھا اب بھی میں نے یہی کہا تھا اس زفتر سے خیر کی ہوا نہیں کرنی چاہیے شرک ہی نہیں لیکن دو چیزیں آپ کے جو ہے ایک تو موقع تا ہے کہ جی سارا پیسہ جنب صوبے تھا وہ گجرات اور منڈی بالدین چلا ہی جا رہے یا تھوڑا بہتا بات کیا ہے تو میاں والی لازن دے تو باقی صوبہ جڑا ہے وہ ہائی اینڈ رائی ہے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے اور مخالف جو ہیں ان کے کوئی سکیمیں نہیں ہو رہی نون لیگ والوں کی اور پیپلز پارٹی والوں کی اور ان کے خلاف انتقامی کاروانیاں ہو رہی ہیں جس کا لوگوں کو دراج بتائیں دیکھیں چوئی صاحب میں کسی جھوٹے پرچے کے خلاف ہوں تقامی کاروانیاں خلاف ہوں وہ ہم نہیں کر رہے جو کہ شریف ہمیشہ کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں اور ہم ڈیویلمنٹ کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں تو ان کو کیسے دیں پھر گجرات میں اگر بیس سال سے ایک انٹ بھی لگائی ہے تو ہم کسوروار ہیں میں نے وہ صاحب نکال لی ہے یہ لہذا آپ سے میں انٹریو کر رہا ہوں گا آپ سے بھی کمر صاحب اور بتاؤں گا کہ سکسٹی ایٹ پوائنٹ نائن کا فرق ہے پرسنٹ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یہ ایک فانڈری لگایا نہیں سیرے سے سارا ہم لگایا تو پھر چار سال کیوں بیٹھے جب بزدار دینا تو بزداری تو یہ کرتا رہے یہ تو میں اسی لئے اسی لئے اسی لئے رونا رونا اصل میں کیوں اس کے خلاف ہوں کہ وہ اتنا احسان فراموش آدمی ہے کہ آپ کی سوچ ہے ابھی تک جو آپ کی گفتگو سے مجھے تاثر ملا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تہیس دسمبر تک کچھ خالات بدل جائیں گے اور یہ جو اسیمبلی انڈیزولیشن والا معاملہ شاید یہ کوئی پسے پشت ڈال دیا جائے آپ سائن کر کے دے آئے ہیں اسیمبلی میں سائن کر کے دے آیا تھا آپ کی سوچ ہے مینا پہلے اچھا اپنے دست کار کے خان صاحب جس وقت دل کرے نا پرور کرنا وہ بلکہ خان صاحب نے کہنا وہ فلا بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نہیں دیں گے تو میں نے کہا آپ دکھا دیں کہتا ہے میں کیوں دکھاؤ تو اس لیے دیکھیں شریفوں کے ساتھ جو ہم نے کیا اور انہوں نے جو کیا وہ آپ کے سامنے اور اس طرح کے لوگوں کو بھی ان کے لیے جل نے گھٹی اچھا چونس صدی گل کوئی ایسا موقع ہو سا ہے کہ شریف جلے نے اور چوج پرویز لئی اور مونس لئے ایک گڑی نہیں ہے نہیں ہو سا انشاءاللہ شیاست وچ کوئی حرفے آخر تھے نہیں ہونا اچھے حرفے آخر ہی ہے اچھا کیونکہ انہوں نے بوس جاتے ہیں آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے کہ تئیس دسمبر کو اسیمبلیاں ڈیزولف ہو رہی ہیں کیونکہ ادھر وہ طریقے عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں نون لگ والے دیکھیں جی یہاں پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی اپنا رکھے ہیں نجومی ستارے اندر صاحب دا بھی نہیں سانو پتا بلکل صحیح ہے اجتے اللہ کو مانگنے اور بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ابھی بڑی دور کی بات ہے اور دیکھیں وہ تو ان کے پاس ہے عدالتیں بھی ہیں اور پھر سپریم کو اٹھ رہے ہیں چیف جسد نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ چیزیں ادھر لے آتے ہیں اسمبلی کے انہیں جاتے ہیں آپ نے منڈیٹ دوبارہ دوبارہ منڈیٹ کیا لینا ہے پہلے نہیں لیا ہوا وہ کیوں لیا ہے آپ سجیست کر رہے ہیں خان صاحب کو کباب اسمبلی میں جائیں نہیں میں کچھ نہیں سجیست کر رہا میں تو سارا کچھ دیا ہے ان کو آپ سائن کر کے دیا ہے بلکل ہر چیز اب یہ ہے کہ وہ تو دیکھیں مخالف جو ہے اب اس نے تو اپنا پیریڈ پنجاب کی خاطر نہیں سندھ کی خاطر پورا کرنا ہے اور نیشل اسمبلی کو وہ کسی طرح جانا نہیں چاہتے تاکہ اگلے الیکشن میں وہ کچھ کام کر کے کچھ فنڈز دے کے اور پھر شباہ شریف کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا آخری چانس ہے پیوپ اتر دومیں سمجھ دینے ہاں جی سدے ورنہ تیسرا بھی بلا لیا ہے ہاں جی وہ کیسی جڑا چپڑاسی مقصود چپڑاسی مقصود چپڑاسی اس طرح کام کرنے والوں کو دوبارہ بلا لیا ہے اب وہ جانے وہ جانے ایک ورکنگ علیشنشپ میں نے گورنر سے پیدا کی ہے ایک ورکنگ علیشنشپ کچھ ہمارے سیکٹری پرنسپل اور ان کے پرنسپل سیکٹری تاکہ کام چلنا چاہیے ریاست کے کام تو چلنا چاہیے جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب تک اللہ نے ہمیں بٹھایا ہوئے تو ریاست کے کام جو ہے نا یہ نہ چلانا مانداری سے یہ بہی مانی ہے پچھلے دنوں آپ نے یہ بھی ایک بات کی پی ٹی آئی کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد جو ایم پی ایس کی وہ آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں حکومت نہیں توڑنا چاہیے تو آپ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی اس طرح کی ٹوٹ پوٹ اس طرح کا یہ کبھی نہیں ہونی اور نہ ہی ہم اس کے خواہش باندھے نہ ہی ہم نے سوچ رہے ہیں نہ ہی ہم نے کر رہے ہیں لیکن 99% لوگ چاہتے تھے کہ سمری نہ توڑی جائے یہ چھے دن کا وقفہ کیوں لیا ہے ان کے کام ہو رہے ہیں میں نے کہا ہمیں سمان تو سمیٹ لینے دے فائلوں تو نکال لینے دے پتہ نہیں کس طرح تسی باہر کڑنا ہے کچھ تو ہوتا ہے نا تو وہ سوچی دیائری پھڑتے ہیں تو کہا جی کہ ضرور دیں ہمیں بھی دیں یہ چھے دن کا وقفہ کیوں رکھا گیا وہ انہوں نے میں نے کہا تھا جی اس کو چلو بارہ دن کال لیں کہنے نہیں چھے دن جمعہ کوئی پڑتے ہیں یہ پتہ نہیں آپ اب میں نے آپ سے یہ عرض کرنی تھی کہ یہ اب شباز شیف نے ان کے ساتھ جو دھوکہ کیا ہے جنرل باجوا تو پہلے دن سے کہہ رہے مجھے نہیں ایکسٹینچن چاہیے پھر یہ ہوا کے چلے الیکشن کے لیے یا ایک سال کے لیے وہ انہوں نے جو ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے شباز شیف نے اب آپ نے باجوا صاحب سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے نہیں باجوا صاحب سے کیا پوچھنے تھا وہ کہتے ہیں آپ ساتھ بیٹھ کے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں آپ نے کیوں نہیں روکا ایسے کل رات پریس کانفرنس کے بعد رابطہ ہوا رات کو آپ کی بات ہوئی ہوا ہے نا میرا نہیں ہوا بس ہوا ہے بات تو ان کی صحیح ہے اور مجھ سے تو خان صاحب واضح کیا سا نہیں کرتا بس کیا انہوں نے دیکھیں یہ تھا کہ سب سے زیادہ اس مجدہ پولیٹیشن میں شواہ شریف نواہ شریف پرانے ہیں ان کو کوئی ٹرڈیشن سیٹ کرنے چاہیے تھی لیکن حرام ہیں یہ خوش ہوتے ہیں یہ سارا ٹبر اور نیکسٹ جنریشن میں مجھے نہیں کوئی نظر آتا شاید اللہ کرے کو نکل آئے ان میں سے جو عاملات کو جیسے زرداری صاحب نے حالانکہ بے نظیر نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی شوڑا صاحب نے نہیں کی اور جس کا اظہار خود بھی ہو کرتی تھی مجھ پہ تو حیر مرڈر کیس بھی بنا دیا انہوں نے اپنے پہلے لکھوا آئی تھا ہاں پہلے لکھوا آئی تھا تو بریگڑی جا شاہ کے اوپر بھی تو بہرحال زرداری صاحب نے بڑا کھلا دل کیا انہوں نے ہمیں جتنے ہم نے وزیر کے بلک پیپلز پارٹی سے زیادہ وزیر بنا دی یہ اس بندے کو کریڈٹ جاتا ہے آپ کو بھی تو نائے وزیر عظم بنایا تھا بلکل میں یہی کہہ رہا ہوں اس بندے کو یہ کریڈٹ جاتا ہے شباہ شریف میں تو مجھے وہ سپیرٹ نظر نہیں آتی شاید کوئی نواز شریف میں یا مریم بی بی میں مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ سپارک ہے کہ سیاست کے حوالے سے اس کا پوائنٹ آف ویو اور وہ چیزوں کو فورس ہی کرنے کے اہل بھی ہے اور قابل بھی ہے سچی بات ہے چاہے ہماری محالف ہوں یا پی ٹی آئی کی محالف ہوں میری محالف ہوں لیکن میں اس کا اس لیے اترام کرتا کہ اس کے اندر ہے یہ چیز عظیر صاحب بھی بریک کی طرف جانا ہے ناظرین بریک کے بعد چوش صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کا راولپنڈی کا ایک چکر لگا اور اس کے بعد چودری شجاہ صاحب کے ساتھ ظاہر ہے ان کے بات ہی چل رہی ہے خاندان ہماری بھی خواہش ہے کٹھے ہو جائیں یہ کٹھے ہو کے اب کس طرف جائیں گے یہ بھی چوش صاحب سے پوچھیں گے کہ خاندان صاحب کے ساتھ رہیں گے یا چوش شجاہ صاحب ظاہر ہے آج کل وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے اس طرف جائیں گے بریک کے بعد پاکستان کا مضبط چہرہ کہانی بہادر قواتین کی اس سے حقیقی ہیروز کے کھلاری کھیل یا تعلیم کا میدان صحت ہو یا محولیا عدب ہو یا پھر فلسفہ کاروبار ہو یا سنت کا شعبہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہر شعبے سے حقائق معلومات اور تفریح سے بھرپور مختصر دستاویزی فلم اے آر وائی سٹوریز پر اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اردگید موجود یہ چھپے ہوئے ہیروز دنیا کی نظروں میں آئیں تو ہم سے رابطہ کیجئے اے آر وائی سٹوریز کے فیس بک پیچ پر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر موسیقی موسیقی اے آر وائی زیپ لا رہا ہے تمام انٹرٹینمنٹ صرف ایک کلک کی دوری پر اب آپ اپنے فیورٹ اے آر وائی ڈرامے ٹی وی شوز گانے ٹیلی فلمز اور سب کچھ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنے موبائل پر ایپ دانلوڈ کریں اے آر وائی زیپ اور ہماری ویب سائٹ ریزرٹ کیجئے ایر آر وی زیپ dons موسیقی موسیقی پاکستان کا مضبط چہرہ کہانی بہادر قواتین کی اس سے حقیقی ہیروز کے کھلاری، کھیل یا تعلیم کا میدان صحت ہو یا مہولیا عدب ہو یا پھر فلزفہ کاروبار ہو یا سنت کا شعبہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہر شعبے سے حقائق، معلومات اور تفریح سے بھرپور مختصر دستاویزی فلمز اے آر وائی سٹوریز پر اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ایڈ گیڈ موجود یہ چھپے ہوئے ہیروز دنیا کی نظروں میں آئیں تو ہم سے راتہ کیجئے اے آر وائی سٹوریز کے فیس بک پیچ پر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر موسیقی آپ نے ایک شورٹ ٹرپ کیا ہے رابلپنڈی کا یہ فیصلے سے پہلے ایک دن پہلے اس کے اوپر بھی کافی جو ہے خبریں دعوے کیے گئے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس کے حوالے میں اگر کچھ بتانا چاہیں اس کے حوالے سے دیکھیں جو ایسٹنگ ریالٹیز ہیں اس حوالے سے ہمارا رابطہ کبھی نہیں ٹھوٹا اسٹیوشمنٹ سے بلکل صحیح اور باقی باقی تو لڑائیاں لڑتے ہیں ہم کچھ چیزیں ان کی ساہ بھی لیتے ہیں اور کچھ محبت سے ٹال بھی لیتے ہیں اور کچھ کوشش سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہم پولٹیشن سے وہ زیادہ سمجھدار ہیں اور ان کے اندر جگرہ بھی زیادہ ہے ٹریننگ ہے شاید ان کی تو خان صاحب کو آ کے سب سے پہلے مونس نے ان فارم کیا یہ بہت نہیں ہے اور پھر کل میٹنگ شروع ہونے سے پہلے یہ سمجھیں تو ان سے پہلے پھر ان کو ہم نے وہ چیزیں بتائیں کہ جس کا نقصان ہو سکتا ہے ایک ایک چیز ہم نے کوئی نہیں چھپائی اور ان کو کہا تھا کہ ہم نے خان صاحب کو ایک چیز بتانی ہے یہ دس آنسٹی اور دس لائلٹی ہے اپنی پارٹی اور جماعت کے ساتھ ہم نہیں یہ کر سکتے ہیں اور انہیں انہوں نے کہا ہے ہمیں ہم نے آگے بتایا انہوں نے پھر بھی کھا لیا تو وہ پھر اللہ وہاں سے یہ کہا گیا کہ شاید کہ جی اسمبلیاں بھی نہ توڑیں سسٹم کو چلنے دیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایکانومی کا بیڑا گھرک وہ تو اور ہو جائے گا اور وہ نہیں چاہ رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس طرح ہو وہ چاہ رہے ہیں اس سے نظام کو چلے اور یہ اپنی ٹلیور پر پوری کریں یہ بھی اور فیٹل گومنی بھی کریں اور اگر آپ یہ بار بار کہیں گے تو پھر ان کے پاس ایک اور بھی ایک سال کے لیے ایک نام ایمرجنسی لگا دیں تو برحال ان چیزوں کے اوپر ہمارا یہ کام تھا کہ جو چیزیں کہیں ہم نے آگے ان کو بتا دیا تو یہ پوسیبلیٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نام ایمرجنسی لگ سکتی ہے نہیں وہ تو ابھی دور کی بات ہے ابھی تو پہلے آہستہ آہستہ جو وہ کریں گے اب مجھے تھا نہیں پسا وہ کیا کرنا جا رہے ہیں یہ پیوز پارٹی پی ڈی ای میں ان کے تمام اندازے نو اپریل کو جو ایکشن ہوا اس کے بعد کوئی ان کی تیز ٹھیک ہوئی آج پی ٹی آئی اور امران کہاں اور اتحادی کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی پرسانے آل نہیں ہیں دو سو بندہ ان کا کتری شہر میں نہیں نکلتا جی اور اگر یہی میں بیٹھے رہے اور الیکشن کرا کے یعنی پورے ملک میں یہ جو آپ یہ تو آپ کے میں موقف سے اگری کرتا ہوں اسمبلیاں توڑنے نہ توڑنے کے ایسے پر تو اگر یہی حال رہا ہے جس طرح ملک نیچے جا رہا ہے لوگوں کی دو وقت روٹی پوری نہیں ہوئی ایکانمی تباہ ہے ڈالر ڈائسوں پر نہیں رک رہا ایکسپورٹ ختم ہو گئی ہے جی تو ان کو کس مرض کی دعا ہے جو ان کو بٹھایا ہوئے آپ نے یہ جو شباز شیف گورنمنٹ ہے وہ ویسے اس میں محس بھی تاہو کہ بائیوہ صاحب کو بھی امنکار تھا بلکہ بڑی دیر سے کہہ رہے تھے کہ ہم شریفوں کے ساتھ بیس بائی سار رہے ہیں یہ شباز شریف بالکل یہ بیت ہے نواز شریف اس سے زار درجہ بہتر ہے کاموں میں اور کچھ کام جو اس کی وجہ سے پہلے جو ہوئے ہیں جیسے موٹر میں بنے ہیں یہ جو کریڈٹ جاتا ہے نا ان کو اور مخالقوں کو بھی کریڈٹ دینا جائیں جو ان کا رائٹ ہے جیسے مخالق میرا ون ون ٹو ٹو ہانتا ہے شباز شریف بھی تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پی ڈی ایم کی میتھ ختم ہو گئی ہے کہ ان کے پاس بہت ہی ایک کاریگار ایک مستری آیا ہے انٹرنیشن لیول کا جو کانوی کو بھیل پانا لگا گیا تو وہ پیہ چلا دے گا وہ بلکل بیڑا گر کر انجنی سیز ہونڈ ہے اچھا چل صاحب کونوں تے کابل دا انجن بھی پاہو دا نہیں چلے اسلابشمنٹ کی خواہش تھی کہ سسٹم چلے عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے کہ ہم نے سسٹم سے نکل جانا ہے ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں ان کے لوگ پورے پاکستان سے تمام صوبائی اسیملیوں سے نیشنل اسیملی سے نکلتے ہیں تو سسٹم کے اندر سٹیبلیٹی تو نہیں آئے گی تو اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ملکی جو سیول اور میلٹی جو ہیں سیول اور میلٹی جو لیڈرشپ ہے کیا آئندہ عام انتخابات جلدی کی طرف پوسیبلیٹی بن سکتی ہے کہ سارے ملائے ہیں ایک اور فیکٹر کو آپ بھول رہے ہیں چیف الیکشنل کمیشنر ایسے ہوگے تو سارے ہیں ابباجی بنے ہیں اور کوئی کاٹر نہیں کر رہے خیر ساڑھی پارٹی کوئی کاٹر نہیں کر رہے عمران خان صاحب کم نہیں کر رہے اور جو ان کا باس چلتا ہے اپنے کام کے علاوہ کبھی ہر چیز اور کبھی کوئی چیز نکال دیتے ہیں کیا ہے توشہ آنا توشہ آنا یہ تو ویسے بھی جو کوئی دیتا بھی یہ چیز تو یہ اس کی توہین ہے کہ آپ اس کی کیا کیا کر رہے ہیں جیسے یوسف رضا گلانی نے ہار کا کیا وہ خیر نکلایا اور نواز شریف نہیں نکالا وہ ہار بھی اچھا صاحب کیونکہ بڑا ایشو ہے صدر مملکت کی ملاقاتیں انہوں نے کروائیں کین بھی خود تمام اطراف میں آپ سے بھی ملاقات تھیں ان کا بھی ایک انشہ رکھتا ان کی کیا خواہش تھی اور پھر آپ تمام لوگوں کی خواہشیں جو ہیں جو خواہشات ہیں اب وہ لگتا ہے کہ برابر صاحب میں ان کو صدر جو پاکستان کے ہمارے علوی صاحب دکٹر علوی صاحب میں ان کو یہ کرائیڈے دیتا ہوں وہ بہت ویجن والے آدمی ہیں بڑی سوچ والے آدمی ہیں اور بڑے دیمین داز سے ایسی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے فیوچر سٹیبلیٹی اکانمی کے لیے بہت ضروری ہے اور پی ٹی آئی کے اندر وہ اقسم کا ویزرڈ آدمی ہے اور بڑا سیانہ آدمی ہے اس کو پتہ ہے سٹریٹ سنس بھی ہے اس کو سٹریٹ ریزٹر بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کوشش جاری رکھیں ٹالیں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ ہونے دیں لیکن انہوں نے تو جتنا ہم کوشش میں تھے جتنی ہم باتیں کرتے تھے ہم دھوگ نہیں کرتے تھے وہ باتیں اور وہ ایک چاہتے ہیں ورکنگ علیشنشپ ہو ہمارے سکر میں اتناو کام ہو چاہی صاحب عمران خان تو صرف ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں کہ الیکچن اور فری فیئر ایمپارٹل وہ یہ کرانے کو تیار نہیں تو پھر اور ان کو کیا آپ رہے چیار وہ تو کرانے کو تیار نہیں وہ تو چیف الیکشن کمیشنر بھی کرانے کو تیار نہیں وہ کہتا ہے نہیں نہیں وہ کہتا ہے کہ ابھی تو ہلکہ بندی شروع ہوئی ہے آٹھ بھی نہیں چاہیئے نئی ملٹی قیادت سینیٹی بیس پہ تیناتی ہوگی سب نے ایکسیپ کیا پی ٹی آئی نے بھی ایکسیپ کر وہ سارا کچھ معاملہ بڑی خوش اسلوبی سے تیہ ہو گیا نئی ملٹی جو کہہ رہے تھا چونکہ آپ کے ان کے سے ملاقاتیں ہوئی ہیں ملاقات نہیں یہ مطلب جو بھی وہ تو اس دن اوز پہ گئے تھے ہم تو وہاں بائیو سب ملے وہ بھی ملے موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا اندازہ کیا تاثر کیا ہے کیونکہ خان صاحب تو کافی تعریف کر رہے ہیں ان کے نئی سوچ کیا ہے کیا نئے لگ رہے آپ کو ابھی ٹو ارلی ہوگا میرا حال ہے کوئی اس کے اوپر کمنٹ کرنا اور ہمیں ذرا کام سے کامی کمنٹس اسٹیبلشمنٹ اور فوج اور عدلیہ کے حالے سے کرنے چاہیے کہ یہ ہمارے ایسے ادارے ہیں کہ جو نیوٹرل ہیں اور جو صحیح مہنوں میں چاہتے ہیں کہ یہ ملک کو آگے جانا چاہیے کہ آکے چلنا چاہیے ہم کہاں فسے ہوئے ہیں ریفارمز کریں اپنا ریفارمز اجنڈا اپنا کمپلیٹ کریں اور اچھے کام کریں عام آدمی قریب آدمی کو کوئی ارام دیں سہولت دیں نواز شریف صاحب کے جس طرح آپ نے بتایا کہ پلیٹنس پورے ہو گیا وہ واپسی کا پلان کر رہے ہیں تو اگر آپ کی موجودگی میں بینگ چیف منیسٹر وہ آ جاتے ہیں تو کہر اسٹ کریں گے کہر اسٹ کریں گے اسٹی اگر بیٹھے ہوانگے نا اسٹی وہنہ پنج تریخ ضرور ہے نا انہوں نون آڑے انہوں یاد کرانی ہے نا ان سارے ٹبرنوں تاکہ انہوں یاد رہے نا کوئی چیز ہے اسٹی پولجانے ہیں مار پہی بھی تے نا انہوں نہیں مار دے گو تاکہ فرق رہے لوگانہوں ناظر آوے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پچیس طریقہ کو ساری جیلوں کی سہر کرانی ہے ان کو اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہ حشر ہوگا یہ باہر نکلیں گے نا تو یاد پہ کریں اگر ہماری حکومت ادھر ہوئی اگر ہم چیف منسٹر ہوئے تو بات تو پھر ہے یہ اللہ کو جو منظور ہوگا ان کی دعائیں پوری ہو رہی ہیں کہ یہ چیف منسٹر موجودہ حکومت کا خاتم اور نواشی صاحب پھر آئیں گے واپس وہ واقعی بڑی عجیب میں تو سمجھتا ہوں تو پتا نہیں کیا سوچا ہے میں تو رانو لیٹر آدمی ہے نا جی لیٹر کے بعد چلے ان کا فیصلہ ہے اچھے یہ چودی شجاہ صاحب کے ساتھ آپ کے رابطے بہال ہو گئے پرسو جمعہ ہم نے کٹھے پڑا ہے اور وہ کہتے تھے میں بیان دوں گا تمہارے حق میں ابھی آیا تو انتظار فرمائیے اچھے وہ کبھی پوچھا نہیں ہے آپ نے وہ بتائی دیتے آپ ہم نے خط لکھنا تھا تو ہم جاتے ہی نا مونس کو بچپا کے رکھا تھا مجھے پتا چلے تھا مونس نہیں ملتا میں نے کہا جی ملے گا بریک کے بعد ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو اس ساتھ کے ساتھ جائے رہے گا پاکستان کا مضبط چہرہ کہانی بہادر خواتین کی اس سے حقیقی ہیروز کے کھلاڑی کھیل یا تعلیم کا میدان صحت ہو یا محولیاں عدب ہو یا پھر فلسفہ کاروبار ہو یا سنت کا شعبہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہر شعبے سے حقائق، معلومات اور تفریصے بھرپور مختصر دستاویزی فلمز اے آر وائی سٹوریز پر اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اردگید موجود یہ چھپے ہوئے ہیروز دنیا کی نظروں میں آئیں تو ہم سے رابطہ کیجئے اے آر وائی سٹوریز کے فیس بک پیچ پر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایک باوصوف ذرائع سے مصدقہ خبروں تقزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی موسیقی انٹرٹینمنٹ صرف ایک کلک کے دوری پر اب آپ اپنے فیوریٹ اے آر وائی ڈرامے ٹی وی شوز گانے ٹیلی فلمز اور سب کچھ بہت آسانی سے ریکھ سکتے ہیں ابھی اپنے موبائل پر ایپ دانلوڈ کریں اے آر وائی زیب اور ہماری ویب سائٹ بزر کیجئے اے آر وائی زیب ڈاٹ کام موسیقی پاکستان کا مضبط چہرہ کہانی بہادر خواتین کی اس سے حقیقی ہیروز کے کھلاری، کھیل یا تعلیم کا میدان صحت ہو یا محول یا عدب ہو یا پھر فلسفہ کاروبار ہو یا سنت کا شعبہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ہر شعبے سے حقائق، معلومات اور تفریصے بھرپور مختصر دستاویزی فلمز اے آر وائز سٹوریز پر اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اردگید موجود یہ چھپے ہوئے ہیروز دنیا کی نظروں میں آئیں تو ہم سے رابطہ کیجئے اے آر وائز سٹوریز کے فیس بک پیچ پر اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوف ذرائع سے مصدقہ خبروں تقزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحا با خبر موسیقی موسیقی اے آر وائی زیب لا رہا ہے تمام انٹرٹینمنٹ صرف ایک کلک کے دوری پر اب آپ اپنے فیوریٹ اے آر وائی ڈرامے ٹی وی شوز گانے ٹیلی فلمز اور سب کچھ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں ابھی اپنے موبائل پر ایپ دانلوڈ کریں اے آر وائی زیب اور ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے موسیقی موسیقی پاکستان کا مضبط چہرہ کہانی بہادر خواتین کی اچھے صاحب آپ کا چار مہینے آپ چیف منسٹر ہیں چار مہینے سے تو مین انیشیٹیف آپ نے کیا لیے پہلے وہ ون ون ٹو ٹو وہ ساری دنیا مانتی ہے ابھی چار مہینوں کے دران آپ نے کیا 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 ایک تو جو بزدار صاحب نے خراب کی ہوئے تھے ہسپیٹل وہ ٹھیک کی ہیں ان کی جو ایمرزیز میں ڈاکٹرز ہیں وہ ڈبل طرحیں کی ہیں ایمرجنسی کو فری کیا ہے ہیلتھ کارڈ کو زیادہ امپروو کیا ہے اور نئے ہر ڈویجنل لیول کی اوپر لاہور میں تو تین ہم دے رہے ہیں کینسر ٹریٹمنٹ چلنن کے لیے بھی بڑوں کے لیے وہ فری آف کاسٹ اور اس سے پہلے سائیبر نائف کا بھی ایک جگہ پہ کر رہے ہیں تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو سیڈیٹیز ملے گی تھرو ہیلتھ کارڈ اور پھر ایک اساس پروگرام کو ہم آگے لے گئے ہیں پھر اس کو ہم نے ٹیچ کیا ہے جو پپولیشن پلیننگ سے پیسے تو چال نہیں رہا تھا جو ایک بچی خاندان کی چاہے آٹھ دا سو لوگوں وہ اگر پپولیشن پلیننگ کے جو تمام ریکوائرمنٹ پوری کرے گی تو ان کا پورا خاندان اساس پروگرام پر ساٹھ ہزار مہینے کو ان کو گروسری میں ملے گا بہت بڑی ہیلپ ہی ہے اس سے ورڈ بینک والے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو پاند بھی کریں گے اور اسی انڈوئرمنٹ بینک والے بھی کہہ رہے ہیں پھر فلڈ کے دوران ہم نے دیکھا کیرننگ وارٹر جو ہے ہمارا بہت سارا ضائع ہو رہا ہے دریا میں جا رہا ہے سمندر میں جا رہا ہے اور وہاں ہم تین ڈیم بنا رہے ہیں اور پھر ہل ٹارن جہاں نقصان ہوئے وہاں بھی ہم ریزوری بنا رہے ہیں اور وہاں بھی بیجری پیدا کرنے کی کوئش کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو پہلے کام نہیں ہوا تھا جب سے پاکستان بنائے اور خان صاحب کا ویجن اور نعرہ بھی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ اللہ محمد اس میں ہم ہر سطح پہ خطبہ انبوت کے حوالے سے حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا یہ نکاح نامے میں بھی ہم نے کر دیا ہے جیسے ہمارے پاسپورٹ میں وہ بھی چوئی شجاہ صاحب نے کر آیا تھا آخری نبی ہیں ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور اسی طرح ٹیکس بک بورڈ کے اندر بڑی مہنمیس کی ہیں پھر علماء مستدہ بورڈ بنائے پھر جو سیرے تک ایٹوی ہیں جس کو تالے لگا دیئے شباہ شریف اور ایک تالہ بزدار نے بھی لگا دیا اب میں نے کھلا کے اس کو ٹھیک کرا کے میرے دوزن جار ہو گئے علماء کانسل اور علماء بورڈ کے چیئرمن جلندری صاحب یہ جو پرائیویٹ سود والا ہاں پرائیویٹ سود میں ہم نے دس سال سزا رکھ دیئے اور انشاءاللہ وہ بینکوں کو بھی اس میں ہم سمجھا رہے ہیں اس سوالے سے اور وہاں پہ اب الازر یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا اب ہم ان کے ساتھ ہم یہ چارٹر پاس کر کے انہی دنوں میں جدن دن اسمبلی ہم سمجھتے ہیں تو ہم چارٹر پاس کر کے فوری طور پر اس کو لاغو کریں گے اور اسی طرح سارے جو ہمارے شرائنز ہیں ڈاتا صاحب ہیں وہاں بھی بہت پارکنگ کا مسئلہ ہے مہاں ان کی بہتر کارلیں ان کا کھانا بہتر کارلیں جو فورڈ آتھارٹی کو ہم نے نا بڑا ری ویم کی ہے ہر ڈویزن پہ ہم نے ایک ایک ویم دیئے جو فوری طور پر وہ فورڈ چک کرے گی وہ بہتر کارلٹی ملے گی پھر اسی طرح پارک پٹنگ میں بھی کر رہے ہیں تو بیشمار چیزیں ہیں اور خاص طور پر ہمارا جو انیشیٹیو ہے کہ ایک نیاہ ہم کر رہے ہیں کہ سولر پمپ دے رہے ہیں زیمداروں کو فری آف کاسٹ اور یہ اتنا بڑا اس کو فنڈ کیا ہے انہوں نے پھر لاہور میں جو میرا اس نے باشری میں بند کیا تھا نا جنگل آباد سروہ چلا دی تھی وہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ آپ دو لائنیں لے لیں بلو لائن ہے اور ایک کرین لائن ہے تو وہ ہم شروع کر رہے ہیں جو داتا صاحب سے پھر ائرپورٹ تک جائے گی اور ادھر سے ٹھوکر نیاز بیگ سے شروع ہوگی ملتان روڈ سے اور بلینشیا سے تو یہ مین آبادی کا حصہ بھی ہم اس کے اوپر ٹرانسپورٹ کے لئے کیا رہے مین وائل جو یہ بونس کا آئیڈیا تھا کہ جو بس ہے اور جو یہ ٹرین ہے ہماری وہ جتنا کرایا اور اتنی سفر اس سے بڑا فائدہ ہوئے ہیں اور پھر ہم پندرہ شروع سے ساڑھے تین سو بسوں سے شروع کر رہے ہیں جو ہائیبریڈ بسے ہیں لگے نرجی کے حوالے سے بھی اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی پولوشن کے حوالے سے بھی بہت ایک آرام ثابت ہو رہی ہیں اور ہم عورتوں کے لئے علیہ دا باسٹاو بھی بنا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی علیہ دا سیٹیں رکھی ہیں اور ہینڈی کیاپ کے لئے بھی خاص طور پر سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے آپ کی کس لیول کی بات ہوئی ہے مرانخان صاحب سے ہوئی ہے وہی کمیٹی جو میں نے ذکر کیا پہلے آپ کے چینل میں وہی کمیٹی انشاءاللہ بیٹھے گی نمبر آف سیٹ کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے وہ دیکھیں جی نمبر آف سیٹ پہلے بھی اگر مارے ساتھی بیٹھ کے مانداری سے کرتے جو کہ فیض صاحب نے ان کو پتہ نہیں کیوں مبلائیز کرنا تھا اس لالے میں پڑھ گئے سنا آرمی چیز بننے کے تو اس کا بھی نقصان ہوا ان کو بھی ہوا میں بھی ہوا مرانخان صاحب کو بھی اٹی میٹی ہوا اچھا مریم کے ساتھ آپ نے جیسے بات کی کہ تو فیچر کے اندر کوئی پوسیبلیٹی ہو سکتا ہے نہیں میں تو ہم دور سے بیٹھ کے سب کو دیکھتے ہیں اور منس کا بھی یہی حیال جو میرا حیال ہے ہماری جب ہم گئے تھے وہ بھی خان صاحب سے پوچھ کے گئے تھے ان کے فاتحانی کے لیے ان کی وادہ گیڑھت ہوئی تو اس وقت بڑی اچھی باتیں وہ کر رہی تھی حالانکہ ان فاجر جیسے پتہ نہیں فیض صاحب نے کیوں جاتی کی کرائی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فیض صاحب نے کرائی ہے لیکن کچھ ہوتے ہیں نا جی وہ شاہ سے زیادہ سپائلرز وہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ ساری انجماعتوں میں ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے آپ نون لیگ کی طرف سے تحریک عدم اعتماد آتا دیکھ رہے ہیں یا 23 دسمبر تک حالات کے اندر کچھ تبدیلی آپ کی نظر میں ماشاءالا آپ کا لمبا چوڑا ہے سیاسی تجربہ ہے دور کی نظر رکھتے ہیں کہ کچھ معاملات ایک فیصلہ کل ہو گیا یا اس فیصلے کے اندر آپ کو کچھ تبدیلی ہوتی بھی نظر آ سکتی اگلے ہفتے کے دوران میں نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہوا تھا یہ بھی میں نے اللہ کے اپرد کر دیا ہے اور اللہ جو ملک کے لیے جو ہمارے لیے جو اس کی مخلوق کیلئے بہتر ہے یا اللہ وہ ہی کر دے وزیرہ باد میں عاملہ ہوا بندے شہید ہو گئے بندے اور عمران خان صرف اللہ کا حکم سے زندگی بچگی جو ان کے زخم ہم نے دیکھے ہیں جب وہاں سے نکلا ہے آپ نے بھی اب ادھر وہ قتل کے منصوبے لندن والے بھی وہاں بھی لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں والے بندوں کو بھی جی ایٹی کو کہیں بلائے ہیں اور یہاں بھی قاتل جو ہے جنہوں نے حملے کی ہیں ان کے گلے میں رسہ ڈال لیا ہے یا وہ دندلاندے پھرن لے ہیں ہم نے جی ایٹی جو بنائی تھی جو خان صاحب نے کہا اس کو ہیڈ بنا دیں جو اس کے ممبر ہیں وہ خان صاحب کے اپروول کے بغیر نہ اس کی تفتیش ہو رہی ہے نہ اس کی پیشرفت ہو رہی ہے اور میری یہ کوشش ہے کہ وہ لوگ پکڑے جائیں اور کیفر کردار تک پہنچیں انشاءاللہ اچھے صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ناظرین اتنا ہی آج یہ ہمارا جو سپیشل سیگمنٹ ریپورٹرز پروگرام کا جو اس صاحب کے ساتھ آپ نے دیکھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی فیڈ بیک ہوا تو ضرور دیجے گا آج کے لیے اتنی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ